بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے بھی ہو بڑی شخصیت کسی چھوٹی شخصیت سے روایت کرتی یا اس کے بارے میں وہ کوئی بیان کرتی ہے کہ انہوں نے یہ بات بتائی ہے تو اس کو کہتے ہیں اکابر روایت الاکابر عن الاساغر ذخیرہ حدیث میں یہ بھی ایک بڑا امدہ موضوع ہے بڑا آلہ اور شاندار موضوع ہے کیونکہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو اساغر ہوتے ہیں چھوٹے وہ بڑوں سے روایت کرتے ہیں تو یہاں پر جو بڑے علم کے اعتبار سے مرتبہ کے اعتبار سے جو بڑے ہیں عمر کے اعتبار سے جو بڑے ہیں انہوں نے چھوٹوں سے جو آحادیث روایت کی ہیں اس کے بارے میں محادیث ان اکرام نے بقاعدہ طور پر اس کی تعریف بھی کی ہے کہ روایت شخصی امن دونہو فی السنی وطبقتی او العلمی والحفظ انہوں نے بقاعدہ طور پر اس کی تعریف کی ہے کہ عمر کے اعتبار سے طبقہ کے اعتبار سے علم اور حافظہ کے اعتبار سے جو اپنے سے کم سے روایت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ اکابر نے اساغر سے بڑوں نے چھوٹوں سے روایت کیا ہے اس کی بڑی عظیم شان مثالیں ہیں اور اس کو مختلف اقسام میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے جس طرح بھی تعریف میں ہم نے بتا دیا تھا کہ وہ عمر کے اعتبار سے اگر اسی کو سامنے لیں تو فی السنی وطبقہ یعنی عمر کے اعتبار سے طبقہ کے اعتبار سے علم حافظہ اور مرتبہ کے اعتبار سے یہ ساری اس کی اقسام بن جائیں گی پھر اس کے نیچے زہلی اس کی مثالیں بھی آ جاتی ہیں لیکن یہاں چونکہ ہمارا مقصود صرف اختصار کو سامنے رکھنا ہے تو چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ بڑوں نے جو چھوٹوں سے روایت کی ہے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات محادثین اکرام یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نہو حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر دجال کا پورا واقعہ سنایا اس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں پورا واقعہ ذکر کیا ہے وہاں سے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں تو انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ اس طریقے سے دجال تھا اور وہ یہ چیزیں کہہ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب سے یہ مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ تمیم داری نے یہ کہا ہے اور پھر اس کی تصدیق بھی فرمائی تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر محادثین اکرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری کی وہ جو بات تھی اس کو بیان کیا تو اکابر انیل اصاغر میں اس کو بھی محادثین اکرام نے شامل کیا ہے پھر اس کے بعد صحابہ اکرام جو تابعین سے روایت کرتے ہیں یہ ہے اکابر کی آساغر سے روایت اب صحابہ اکرام میں وہ کون سے ہیں جو تابعین سے روایت کرتے ہیں اس حوالے سے امام ابن صلاح نے مقدمہ میں بھی اور ذکر محادثین اکرام نے بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم یہ تینوں صحابی انہوں نے جناب کعب الاحبار سے روایت کیا ہے اور جناب کعب الاحبار تابعی ہیں اور یہ تینوں صحابی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ اکرام نے تابعین سے بھی روایت کیا ہے اس کے علاوہ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہم نے عبدالرحمن بن عبدالقاری سے روایت کیا ہے اور حضرت سہل بن سعد نے مروان بن حکم سے روایت کیا ہے تو اس طرح جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے تابعین سے روایت کیا ہے یہاں پر ایک بات میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو اسلام دشمن ہیں جو مستشریکین ہیں یا منکرین حدیث ہیں وہ یہ کی طرح اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی صحابہ اکرام کو کیا ضرورت تھی کہ وہ تابعین سے روایت کرتے کوئی ان سے حدیث لیتے تو یہ کوئی اتراز نہیں بنتا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ اکرام کے پاس ایسی روایت موجود نہیں تھی جو ڈائریکٹ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی لیکن تابعین نے جو صحابہ اکرام سے سن رکھی تھی وہ تابعین نے ان کو سنائی تو انہوں نے آگے جو صحابہ اکرام کا نام لیا پھر صحابہ اکرام علیہ مردوان نے ان کے ذریعے سے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان کیا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا اتراز بنتا ہے ہم تو الحمدللہ تابعین کی روایت کیا تابع تابعین کی روایت بھی لیتے ہیں یہاں تک کہ محدثین جو بعد کیوں ہیں جس طرح امام بخاری و مسلم اور ان کی بھی ہم روایت لیتے ہیں تو تابعین کا درجہ زیادہ ان سے بہتر اور آلہ تھا تو اس لیے یہ کسی قسم کا ایسا اتراز نہیں ہے جس پر منکرین حدیث یا مستشرکین کو اتراز اٹھائیں یہ ایک بڑا خوبصورت اور امدہ لطیف موضوع ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ بات سامنے آتی ہے کہ تابعین نے سن رکھی تھی تو صحابہ اکرام میں حدیث کو لینے کا اور زیادہ جذبہ تھا وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذخیرہ حدیث ہر طریقے سے وہ جمع ہو سکے ظاہر ہے صحابہ اکرام کسی پر اعتماد کریں تو وہ اس کو غیر سکا کون قرار دے سکتا ہے صحابہ سارے عادل ہیں تو وہ جس سے روایت کر رہے ہیں وہ کسی ضعیف سے تو نہیں لیں گے وہ کسی عادل سے لے کر اس کو آگے روایت کریں گے تو یہ تھا صحابہ اکرام آگے یہ ہے کہ جو تابعین نے تابعہ تابعین سے روایت کیا ہے اس سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ صحابہ اکرام نے جو تابعین سے روایت لی ہیں اب ہم یہ جانتے ہیں کہ تابعین نے جو تابعہ تابعین سے روایت لی ہیں جس طرح امام زہری اور یحجی بن سعید رحمہ اللہ نے دونوں نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے روایت لی ہیں تو اس طریقے سے جو تابعین ہیں انہوں نے تابعہ تابعین سے بھی روایت لی اس کے علاوہ جناب عمر بن شعیب بن محمد بن عبداللہ یہ وہ تابعہ تابعین ہیں یہ تابعین میں ان کا شمار نہیں ہوتا یہ تابعہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے تو ان سے تقریباً بیس تابعین نے روایت لی ہیں جو تابعہ تابعین ہیں یہ تو بیس تابعین کا ان سے روایت لینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو اکابر ہیں وہ اساغر سے روایت لیتے تھے اور ان پر اعتماد بھی کیا کرتے تھے یہ ویسے درمیان میں بات ذہن میں آگئی ہے کہ حصول علم کے لئے عمومی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک فن کا آدمی ہے اب ہم اس سے سیکھیں ہم تو بڑے مقاموں مرتبے والے ہیں ہمیں تو بہت کچھ آتا ہے تو یہ ہماری حتق عزت ہے کہ ہم کسی اور سے جا کر سیکھیں تو ایسی بات نہیں ہے جو کسی فن کا ماہر ہوتا ہے اس سے سیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا اور یہ تو محادثین اکرام کا بھی طریقہ رہا ہے کہ وہ سیکھا کرتے تھے اور ایسی حدیث ان سے لیا کرتے تھے اور علوم حاصل کیا کرتے تھے تو اس میں تو کوئی ایسا حرج نہیں اس کے علاوہ جو مرتبہ میں بلند و بالہ ہوتے ہیں جس طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کا ایک مقام و مرتبہ ہے تو انہوں نے عبید اللہ بن موسیٰ سے روایت لے اس طرح کتنی ایسی مثالیں موجود ہیں زخیرہ حدیث کے اندر یہ جو فن ہے کہ اکابر اساغر سے روایت کرتے ہیں بڑے چھوٹوں سے روایت کرتے ہیں علم میں حیفظ میں مقام و مرتبہ میں عمر کے اعتبار سے جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں سے روایت کرتے ہیں اس پر مہدیسین اکرام نے بقاعدہ کتابیں بھی لکھی ہیں جس طرح کہ ہم نے دوسرے روایت الابا ان الابنام میں بھی بتایا تھا جن مہدیسین اکرام نے اس پر کام کیا ہے ان میں امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ ہیں جن نے روایت الاقابر ان الاساغر کے نام سے کتاب لکھی جس طرح ان کی روایت الابا ان الابنام تو اس طرح سے ان کی یہ کتاب ہے اور دوسری اسحاق بن ابراہیم منجنی کی ان کی کتاب ہے ما رواح الاقابر ان الاساغر یعنی جس میں بڑوں نے چھوٹوں سے روایت کیا ہو اس کے علاوہ بھی جو اصول حدیث علم حدیث کی کتاب ہے ان کے اندر بقاعدہ اس پر باتچیت کی گئی اور اس کی کئی مثالیں بھی دی گئی اور بڑی تفصیل سے بھی کئی مقامات پر اس کو ذکر کیا گیا ہے تو یہ ایک بڑا امدہ اور انتہائی خوبصورت امدہ اور لطیف ایک موضوع ہے کہ بڑی شخصیات جو ہیں وہ چھوٹوں سے روایت کرتی ہیں اللہ رب العزت ہمیں زخیرہ حدیث حدیث اور علوم حدیث پر واقفیت کی توفیق طاقت حمد موقع نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ ورحبی بھی سیدنا محمد وعالی وصالب مہنبر موسیقی موسیقی